اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پی این ایس بدر پاکستان اور ترکی کے مابین قریبی تعلقات کی بہترین مثال ہے وزیر اعظم کہتے ہیں کرونا کے دوران جہاز کی تیاری دونوں ممالک کی بڑی کامیابی ہے وزیر خارجہ نے عمران خان کے دورہ روس کی حمایت کر دی بلاول بھٹو کہتے ہیں سابق وزیر اعظم کو علم نہ تھا کہ ماس کو پہنچتے ہی روس یوکرین پر حملہ کر دے گا آئی ایم ایس سے دوہا میں مذاکرہ پاکستان نے پیٹرول پر سبسیڈی میں کمی کا پلان دے دیا غیر ضروری اخراجات میں کمی کے لیے مختلف تجاویز پر بھی گفتگو ہوئی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرے پچیس ارکان پنجاب اسیملی کو ڈی سیٹ کر دیا پنجاب اسیملی کے منحرے ارکان کے خلاف سپیکر نے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا نیب میں تمام ٹرانسفر پوسٹنگ پر فالی طور پر پابندیاں آئے چرمن نیب نے تمام نیب بیوروز کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کر دی بیجلی چار روپے پانچ پی سے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان بیجلی کی قیمت میں اضافے سے سارفین پر انسٹھ ارب میں تالیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا موسیقی 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 جنڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہہ ہے مختلف شعبوں میں ترکی اور پاکستان کو بہترین موبنت حاصل ہے دونوں ممالک بہترین تعلقات کی دور میں بندے ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی این ایس بدر پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی تعلقات کی بہترین مثال ہے دونوں ممالک تاریخی اور بہترین تعلقات کی دور میں بندے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے پاک بہریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے ملجم کراس جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ کی تقریب میں بتا مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر چیف آف دینے والے سٹاف ایڈمیرل محمد امجد ہان نیازی بھی موجود تھے وزیر آزم نے تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ کرونا کے دوران جہاز کی تیاری دونوں ممالک کی بڑی کامیابی ہے پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہ ہے مختلف شعبوں میں ترکی اور پاکستان کو بہترین موبنت حاصل ہے دونوں ممالک بہترین تعلقات کی دور میں بندے ہوئے ہیں واضح رہے کہ پی این ایس بدر ترکی کے ایم ایس اصفات کے تابوں سے کراچی شپ یارٹ پر تیار کیا گیا ہے پاک ترکی اشتراک سے دو کارویٹ جہازوں کی تعمیر پاکستان اور دو کی ترکی میں کی جا رہی ہے جہاز جدید ہتھیاروں اور سنسر سے لیس ہوں گے مقامی سطح پر جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ ملجم کلاس جہازوں کی تعمیر ملکی شپ بیرلنگ اور ڈیزائننگ کی صلاحیتوں میں اضافہ کا باعث بنے گی وزیر آزم ایک روزہ سرکاری دورے پر کراچی میں موجود ہیں پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب کے بعد وہ کراچی کے معروف کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے جس کے دوران ملک کو درپیش معاشی مشکلات پر تجاویز دی جائیں گی وزیر حرجہ بلاوک بھٹو زرداری نے عمران خان کے دورہ ماسکو کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم کے روز کے دورے کی حمایت کرتا ہوں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں نیوز بریفنگ کے دوران وزیر حرجہ بلاوک بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے دنیا کی تمام ریاستوں کے ساتھ سرکاری اور صفارتی تعلقات ہیں وزیر حرجہ نے صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک سابق وزیر آزم کے دورے روز کا تعلق ہے میں عمران خان کا دفاع کروں گا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے روز کا دورہ اپنی خارجہ پالیسی کے حصے کے طور پر کیا کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ ماسکو پہنچنے کے بعد روز یوکرینٹ پر حملہ کر دے گا بلاوک بھٹو نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرح کے بے گناہ اقدام کی سزا دینا انتہائی غیر منصفانہ اقدام ہوگا بلاوک بھٹو نے کہا کہ پاکستان بلکل واضح حکمت امنی پر کام کر رہا ہے ہم کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے اقوام متحدہ کے اصولوں پر قائم ہیں اور در حقیقت آمن کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں پاکستان نہ صرف عسکریت پسندوں کے ساتھ لڑ رہا ہے بلکہ نفرت انگیز تقریر اور انتہا پسندی کو بھی شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں سیاسی اور عوامی سطح پر یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ہو یا پلسطین ہم دونوں مظلوم اقوام کی حمایت کرتے ہیں پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے معبین پیٹرول مرحلہ وار مہنگا کرنے کا پلان دیا گیا ہے پیٹرول کی سبسیڈی کے غریب طبقہ تک محدود کرنے کے لیے بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آئی ایم ایف سے دوہا میں مذاکرات کے دوران پاکستان پاکستان نے پیٹرول پر سبسیڈی میں کمی کا پلان دے دیا اس دوران بجلی کے نقصانات کم کرنے پر بھی باتچیت کی گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان دوہا میں مذاکرات کے دوران پیٹرول مرحلہ وار مہنگا کرنے کا پلان دیا گیا ذرائع کے مطابق پیٹرول کی سبسیڈی کے غریب طبقہ تک محدود کرنے کے لیے بھی تجاویز پیش کی گئی مذاکرات کے دوران بجلی کے نقصانات کم کرنے پر بھی باتچیت ہوئی بجلی مہنگی کرنے کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار پر تبادلہ خیال بھی ہوا حکومتی اور آئی ایم ایف واب نے بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ڈیٹا پر تفصیلی باتچیت کی پاکستان نے آئی ایم ایف کو اخراجات میں کمی کے لیے پلان دیا ہے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کے لیے مختلف تجاویز پر گفتگو ہوئی تلقیاتی بجٹ کی ترجیحات کا بھی جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے پچیس ارکان اسمبلی کو ان کے نشستوں سے پر طرف کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے پچیس منحرف ارکان کے خلاف فیصلہ سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے پچیس ارکان کے خلاف ریفرنس منظور کرتے ہوئے انہیں اسمبلی کے نشستوں سے برطرف کر دیا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے تین رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا جس نے منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف اس بیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویس الہی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس پر فیصلہ سنایا واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی نے وزیرعالہ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا جس پر تحریک انصاف نے اپنے ارکان کے خلاف ریفرنس سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس جمع کر آیا تھا یہ ریفرنس آرٹیکل 63 اے کے تحت جمع کروایا گیا تھا چیرمن قومی احتساب بیورو جسٹس ریٹائر جاویت اقبال نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیب میں تمام ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر فوری پابندی لگا دی ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاویت اقبال نے تمام ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر فوری طور پر پابندیاں لگاتے ہوئے تمام نیب بیوروز کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاویت اقبال نے تمام ٹرانسفر پوسٹنگ پر فوری طور پر پابندیاں لگا دی اس حوالے سے ترجمان نیب نے بتایا کہ حال ہی میں ہونے والے تبادلوں پر بھی عمل درامت روک دیا گیا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ چیرمن نیب نے تمام نیب بیوروز کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کر دی گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل مقدمات میں تحقیقات برانچ کے تبادلوں پر تحقم سانی پابندی لگاتے ہوئے نیب اور ایف آئی اے کو مقدمہ عدالتی فورم سے واپس لینے سے روک دیا تھا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو اپریل کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواستے دی مزید حوال اس سپورٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان حال عوام کے لیے ایک مزید پوری خبر یہ ہے کہ ملک میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں چار روپے پانچ پیسے اضافے کا امکان ہے اس حوالے سے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو اپریل کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے سی پی پی اے نے اپنی درخواست میں بجلی کی قیمت پی یونٹ چار روپے پانچ پیسے اضافے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپریل میں تیرہ ارب پچپن کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی جس کی فی یونٹ پیداواری لاغت دس روپے چھے سٹھ پیسے فی یونٹ رہی اپریل کے لیے ریفرنس لاغت چھے روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ مقرر تھی درخواست میں بتایا گیا کہ پانی سے اٹھارہ اشاریہ پچمن فیصد کوئلے سے سولہ اشاریہ چہتر فیصد اور فرنس آئل سے بارہ اشاریہ سات فیصد بجلی پیدا کی گئی فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی کی فی یونٹ لاغت اٹھائیس روپے انیس پیسے پی یونٹ رہی اپریل میں مقامی گیس سے نو اشاریہ پچیاسی فیصد درامدی ایلن جی سے انیس اشاریہ بیالیس فیصد جہری انگھن سے ستنہ اشاریہ سنسیس فیصد اور ہوا سے تین اشاریہ انسٹھ فیصد بجلی پیدا کی گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی